پس حضرت علی علیہ السلام کا مولا بننا غدیر خم میں اس بات کا سبب بنا کہ دین کامل ہوا اور دوسری طرف سے اس دن کے روزے کا ثواب ساٹھ مہینے کے روزوں کے برابر ہے یہ اہمیت ہے روز غدیر خم کی کیوں اس وجہ سے کہ اس دن میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مسلمانوں کے مولا بن گئے ہیں مسلمانوں کے حاکم و سرپرس بن گئے ہیں ابن کسیر اعتراض کرتے ہیں بدایہ نہا جلد پاچ صفہ دو سو چودہ کے اوپر کہ یہ روایت کے جس میں اٹھارہ زلج جا کے روزے کو ساٹھ مہینوں کے روزوں سے افضل قرار دیا گیا یہ صحیح نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استععین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم عید سعید غدیر خم کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کے خدمت میں اور اپنے وقت کے امام امام زمانہ جلاللہ و طالعہ فرج و شریف کے خدمت میں حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں خدا من دعالہ من شاء اللہ اس عید کو اور ان دنوں کو تمام مومنی مومنات کے لئے باعث خیر و برکت قرار دے ہم نے گزشتہ گفتگو میں دو آیاتوں کے ذریعے سے حضرت علیہ علیہ السلام کی امامت و ولایت کو ثابت کیا اور وہ بھی اہل سنت کی کتب سے اہل سنت کی معتبر تفاصیر سے کہ جن میں روایات بیان ہوئی ہے کہ یہ آیات حضرت علیہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں جو اعتراضات ہوئے ہیں ہم نے ان کا بھی مدلل جواب دے دیا ہے آئیے آج گفتگو کرتے ہیں آئے اکمال کے سلسلے میں کہ جو اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین ہے اور اس کے ذریعے سے بھی ہم حضرت علیہ علیہ السلام کی امامت و ولایت کو اہل سنت کی کتب سے ثابت کرتے ہیں شیعہ کتابوں سے نہیں شیعہ کتابوں سے تو مسلم ثبوت ہے لیکن بات تو تب ہے کہ جب اہل سنت کے منابعے سے تاکہ ہمارے جوان اپنے عقیدے اور اپنے مذہب میں مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا مذہب وہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے سورہ مائدہ کے آیت نمبر تین میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں یعنی گویا یہ اتنی اہم آیت ہے قرآن کریم کی کہ اس میں دین کے کامل ہونے اور اللہ کے اس پر راضی ہونے کی سنت بیان ہوئی ہے کہ یہ دین بھی کامل ہوا اور اللہ اس دین سے راضی بھی ہو گیا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دین کہاں کامل ہوا کس موقع کے اوپر کامل ہوا پیغمبر اکرم نے سارے احکام بیان کر دیئے یہ باقی تھا کہ جس کے بعد دین کامل ہو گیا تو وہ کونسی چیز تھی کہ جس کے بعد دین کامل ہوا آئیے اہل سنت کی کتابوں سے آپ حضرات کے خدمت میں مدارک پیش کریں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کو جب غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا بنا دیا تب ہی آیت نازل ہوئی اللہ اکبر اہل سنت کے مدارک سے اہل سنت کی کتابوں سے یہ دیکھئے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد آٹھ صفہ دو سو نواسی کے اوپر اس روایت کو نقل کیا ہے جس کا حدیث نمبر ہے تیتہالیس بانوے وہ کہتے ہیں امبانہ عبداللہ بن علی بن محمد بن بشران امبانہ علی بن عمر الحافظ حدثنا ابو نصر حبشون بن موسیٰ بن ایوب الخلال حدثنا علی بن سعید الرملی حدثنا زمرہ بن ربیعہ قرشی ان بن شوزب ان مطر الوارق ان شہر ابن حوشب ان ابی حریرہ یہ تمام راوی ہے میں نے اس وجہ سے ان ناموں کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا کیونکہ اس کے بعد جب روایت کی سندی تحقیق کریں گے تو ان کے ایک ایک کے سلسلے میں ہم ان کے سقا ہونے کو بیان کریں گے یہ ابو حریرہ کی روایت ہے جو اہل سنت کے بہت ہی معتبر راوی ہیں جن سے بخاری و مسلم میں سیکڑوں حدیثیں بیان ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں من ساما یوم سمانی آشرہ من زلحجہ کتب لہو سیاو ستین شہرہ جو شخص ماہ زلحجہ کی اٹھارہ تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کے لئے ساٹھ مہینہ کے روزوں کا سواب لکھا جائے گا اللہ اکبر ساٹھ دن کا نہیں ساٹھ مہینوں کا توجہ کیجئے گا اس اہمہ حدیث کے اوپر جو تاریخ بغداد میں بیان ہوئی ہے اگرچہ تاریخ بغداد میں بیان ہوئی ہے لیکن اس کے تمام راوی سقہ ہیں پس اس دن کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص اس کا روزہ رکھے گا اس کو ساٹھ مہینے کے روزوں کا سواب ملے گا سیامو ستین شہرہ ساٹھ مہینے کے روزوں کا سواب اللہ اکبر کیوں بھائی کیا اہمیت ہے اس دن کی کیا ہوا اس دن میں یہ کون سا اہم دن ہے کہ جس کی وجہ سے اس دن کے روزے کا سواب ساٹھ مہینوں کے برابر ہے کہتے ہیں وہ ہوا یوم وغدیر خم اور یہ غدیر خم کا دن ہے عجاب روزے غدیر خم کی اتنی اہمیت ہے کہ ساٹھ مہینے کے روزوں کا سواب ملے اللہ اکبر بھائی اس دن میں کیا ہوا ہے غدیر خم میں کیا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ید علی ابن عبی طالب کہ جب رسول اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک پکڑا فقال علستو ولی المومنین کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں قالو بھلے یا رسول اللہ تو اسحاب نے کہا بھلے یا رسول اللہ ہاں ہاں آپ ہمارے حاکم اور سرپرست ہیں پس جز کا میں مولا ہوں اس کی علی بھی مولا ہے اللہ اتباظ پیغمبر اکرم نے اقرار لیا کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں تو ولی کے معنی حاکم و سرپرس کے اور پھر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کی علی بھی مولا پس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لفظы ولی اور مولا ایک ہی معنی میں ہیں حاکم و سرپرس کے معنی میں ہیں دوست کے معنی میں ہرگز ہو نہیں سکتے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے فورا میرے بعد فورا علی مولا ہے یعنی میرے بعد فورا علی حاکم ہے تمہارے سرپرس ہے میرے بعد مبارک ہو مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے کیوں مبارک بات دے رہے ہو کیونکہ حضرت علی علیہ السلام مولا بن گئے ہیں کہتے ہیں اسبحت مولائی و مولا کل مسلمین کہ آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا بن گئے ہیں فَانْزَلَ اللَّهُ عَلْيَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی عَلْيَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ میں نے آئی تمہارے دین کو کامل کر دیا پس حضرت علی علیہ السلام کا مولا بننا غدیرِ خمے اس بات کا سبب بنا کہ دین کامل ہوا اور دوسری طرف سے اس دن کے روزے کا ثواب ساٹھ مہینے کے روزوں کے برابر ہے یہ اہمیت ہے روزِ غدیرِ خم کی کیوں اس وجہ سے کہ اس دن میں مولا کائنات حضرت امیر المومن جن علی ابن عبی طالب علیہ السلام مسلمانوں کے مولا بن گئے ہیں مسلمانوں کے حاکم و سرپرس بن گئے ہیں یہ تاریخِ بغداد جلدار صفحہ دو سو نواسی کے اوپر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے ہم اس کے سرچ کر کے بھی دکھاتے ہیں آپ حضرات کو یہ ہمارے پاس جامل کبیر ہے جو اہلِ سنت کی اتنی عظیم لائبریری ہے ڈیجیٹل کہ اس میں بیس ہزار سے بھی زیادہ کتابیں اہلِ سنت کی موجود ہیں یہ دیکھئے یہاں پر یہ تاریخِ بغداد میں موجود ہے یہ ہوئی تاریخِ بغداد کی روایت اب آئیے اس روایت کے راویوں کی سندی تحقیق کر لی جائے تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن علی بن محمد بن وشران ہیں جو خطیبِ بغدادی کے استاد ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں خطیبِ بغدادی کہہ رہے ہیں وَقَانَ سَمَاؤُ سَحِحًا کہ ان سے حدیث سننا صحیح ہے یعنی گویا راوی وہ موسخ ہے اس کے بعد علی بن عمر اددارِ قطنی ہیں ان کے بارے میں سیرِ علام النبلہ جلد سولہ صفحہ چار سو باون کے اوپر نقل ہوا ہے فرید و اسرحی و امام و وقت ہی اللہ اکبر وہ اپنے وقت کے امام تھے تو گویا وہ بھی سقہ ہیں حبشون الخلال کے بارے میں بھی خطیبِ بغدادی نے بیان کیا ہے صدوقن وہ سچے انسان تھے ان کی روایہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے بعد علی بن سعید الرملی ہیں ان کے بارے میں میزان الہتدال جلد چار صفحہ ایک سو پچیس کے اوپر زہابین کہتے سالہ الامر یعنی ان کا کام ٹھیک تھا یہ صحیح طریقے سے نقل کرتے تھے ان کی روایہ صحیح ہیں اس کے بعد آتے ہیں زمرہ بن ربیعہ ان کے سلسلے میں بھی احمد بن حمبل نے نقل کیا ہے من السقات المامونین یہ بھی سقہ شخص تھے امانتدار تھے انہوں نے روایہ میں خرد برد نہیں کی ہے صحیح سے نقل کی ہے اس کے بعد عبداللہ بن شوزب ہیں ابن حجر کہتے ہیں صدوقن عابدن یہ سچے بھی تھے اور عبادت گزار بھی تھے تقریب تہذیب جلد ایک صفحہ پانک سو ایک کے اوپر یہ نقل کیا ہے ابن حجر نے مترک الورراق زہبین کے سلسلے میں کہتے ہیں یہ بامل شخصیتوں میں سے تھے سچے زہبین عبادت گزار تھے جلد پانچ صفحہ چار سو باون کے اوپر شہر بن حشب تاریخ اسلام جلد چھت صفحہ تین سو ستاسی کے اوپر ان کی نساقت کا اقرار کیا گیا ہے یعنی سقہ ہیں یہ بھی یعنی اس روایت کے جتنے بھی یہ راوی ہیں سب موسق ہیں کسی میں کوئی اشکال نہیں پایا جاتا اس کا مطلب یہ روایت صحیح ہے اگرچہ تاریخی کتاب میں بیان ہوئی ہے تاریخ بغداد میں بیان ہوئی ہے لیکن اس کے تمام راوی چونکہ ہمارے پاس میار ہے کہ جو راوی صحیح ہوگا ہم اس سے روایت لیں گے اور اگر روایت سقہ نہیں ہے موسق نہیں ہے تو اسے نہیں لیں گے تو تاریخ بغداد کی اس روایت کے تمام راوی موسق ہیں لہٰذا اس روایت کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے ایل سنت کے مطابق بھی یہ ایک روایت کہ جو تاریخ بغداد کی تھی اسی طریقے سے مناقب علی ابن ابی طالب جو ابن مردوہ اسفانی کی ہے صفحہ دو سو اکتیس کے اوپر اور حدیث نمبر چار سو تیس کے اوپر وہ بھی ابھی سعید خدری سے نقل کرتے ہیں لما نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علیہ السلام کا دست مبارک بلند کیا آپ کی ولایت کا اقرار کیا اور ابن مردوہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے ابن مردوہ وہ ہیں جن کے سلسلے میں زہابی کہتے ہیں بصیراً بررچال اور راویوں کے سلسلے میں بابصیرت تھے علم تھا انہیں کہ کس راوی سے روایت لی جائے گی کس سے نہیں لی جائے گی یہ دو کتابیں اس کے بعد ابن حساکر کی روایت میں بھی تاریخ دمشق جلد بیالیس صفحہ دو سو سیتیس کے اوپر یہی روایت نقل ہوئی ہے بلکہ انہوں نے تو یہ بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو اتنا بلند کیا کہ آپ کی سفیدی بغل نمودار ہو گئی سمہ لم يفترقو حتی نزلت حاضح لیا اليوم اکملتو لکم دینکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دین کے قابل ہونے پر نعمتوں کے تمام ہونے پر اور میرے رب کے میری رسالت کے اوپر اور میرے بعد علی کی ولایت کے اوپر راضی رہنے پر اللہ اکبر تکبیر بلند کر رہے ہیں پیغمبر اکرم اللہ اکبر تاریخ مدینہ دمیشق جلد بیالیس صفہ دو سو سیدیس کے اوپر یہ نقل ہوئی ہے اور ابن عساکر کے سلسلے میں جناب زہابی نے تذکرہ الحفاظ جلد چار صفہ تہرہ سو اٹھائیس کے اوپر یہ نقل کیا ہے یہ ایسی ذات ہے ابن عساکر صاحب اسی طریقے سے ابن غزالی نے بھی نقل کی ہے منعقب ابن عبی طالب ہے ان کی کتاب صفہ اٹھارہ کے اوپر اس روایت کو نقل کیا ہے ہم چونکہ وقت کم ہے لہذا پیرسوار بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے ابن عساکر نے بھی یہ روایت نقل کی ہے خارزمی نے روایت نقل کی ہے علمہ جوینی حموینی نے بھی اس روایت کو فرائد سنتین میں نقل کیا ہے جلد ایک صفہ چوہتر کے اوپر تو پہلے نمبر پر خطیب بغدادی کی روایت جس کے تمام راوی سکھا ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو غدیر خم کے میدان میں مومنین کا مولا بنا دیا تب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے علاوہ دسیوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے تو روایت خود اہل سنت کے میار کے مطابق صحیح ہے خطیب بغدادی کے تمام راوی سکھا ہے اور دوسری کتب میں جو روایت نقل ہوئی ہے اگرچہ ان میں بعض راوی ضعیف ہے لیکن وہ قاعدہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ یہاں بھی آتا ہے کہ الحدیث و یقوی بازوہ و بازا جس کو ابن تہبیہ نے کہا ہے کہ بعض حدیث بعض دوسری کی تقویت کرتے ہیں اگر متعدد طریقوں سے روایت نقل ہوئی ہو تو اس طریقے سے بھی یہ روایت ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت ثابت ہو جاتی اہل سنت کے کتابوں سے اللہ اکبر لہذا ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اہل سنت کی معتور کتابوں سے یہ بات ثابت کر دی کہ انما ولیوکم اللہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر پچپن سورہ مائدہ نمبر سرسٹ اور علیوما اکملتو لکو جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر دین ہے ان تینوں آیات کے ذریعے سے اور اہل سنت کی معتور کتب میں ان آیات کے ذہل میں بیان ہونا والی تفاصیر سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ آیات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان تینوں سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت ثابت ہو جاتی ہے عیسائے اکمال کے سلسلے میں ایک اعتراض ہوتا ہے اور ابن کسیر اعتراض کرتے ہیں بدایہ نہا جلد پاچ صفحہ دو سو چودہ کے اوپر کہ یہ روایت کے جس میں اٹھارہ زلجہ کے روزے کو ساٹھ مہینوں کے روزوں سے افضل قرار دیا گیا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جو بات صحیح حدیث اس کے ذریعے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ماہِ رمضان کے روزوں کا ثواب دس مہینوں کے برابر ہے پس جب ماہِ رمضان کے روزوں کا ثواب دس مہینوں کے برابر ہے تو پھر ایک روز کا ثواب ساٹھ مہینوں کے روزوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا یہ حدیث باطل ہے دیکھئے کیا مذہر و خیز اعتراض کیا جبکہ ان کو نہیں معلوم کہ اس روایت کے علاوہ بھی دوسری اہل سنت کی کتابوں میں دوسری نوایاتیں بھی موجود ہیں کہ جن کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان نوایات کو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ماہِ رمضان کے روزوں کا ثواب دس مہینوں کے برابر ہے تو جو خدا ایک مہینے کے روزوں کو دس مہینے کے روزوں کو برابر ثواب دے سکتا ہے تو وہ خدا ایک روز کے اوپر ساٹھ مہینے کے روزوں کا ثواب نہیں دے سکتا خود صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ جنابِ ابھی عیوبِ انساری نے نقل کی ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ماہِ رمضان کے پورے روزے رکھے اور ماہِ رمضان کے بعد شوال میں چھے روزے اور بڑھائے تو گویا اس نے پورے دہر کے پورے زمانے کے روزے رکھے ہیں یہ صحیح مسلم ہے آپ دیکھ لیجئے اس کو کہ جو عید کے بعد عید کے دن کے روزہ چھوڑ کر چھے روزوں کا اور اضافہ کرے چھے روزے اور رکھے تو گویا اس نے پورے دنیا کے روزے رکھے ہیں اللہ اکبر تو ابنِ قصیر کو یہ روایت نہیں دکھائی تھی یا صرف اعتراض کی حد تک اعتراض کیا ہے اور اسی طریقے سے سننے ابنِ ماجہ جلدے ایک صفحہ پانچ سو چوالیس کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے کی تہرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے جن کو ایامِ بیس کہا جاتا ہے تو گویا اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے اور اسی طریقے سے جنابِ سیوتیو نے جاملہ حدیث میں اس روایت کو میں نقل کیا ہے اور اس سے عجیب چیز یہ کہ اللہمہ سیوتیو نے جاملہ حدیث جلد چار صفحہ چار سو نو کے اوپر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فَمَنْ سَامَا يُوْمَنْ مِنْ رَجَبْ فَقَانْنَمَا سَامَسَنَا کہ جو شخص ماہِ رجب میں ایک روزہ رکھے گویا اس نے پورے سال روزہ رکھے اللہ اکبر ماہِ رجب کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے اور جس نے اس مہینے کے سات روزے رکھے غلقت انہو ابواب و جہنم اور جس نے سات روزے رکھے ماہِ رجب کے جہنم کا دروازہ اس کے لئے بند کر دیا جائے گا اللہ اکبر اور جو شخص آٹھ روزے رکھے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور جو شخص دس روزے رکھے تو خدا و اندعالب اس سے کوئی سوال ہی نہیں کرے گا وَمَنْ سَامَا مِنْهُ خَمْسَتْ آشَر اور جس نے پندرہ روزے رکھے جس نے پندرہ روزے رکھے اس کے لئے آسمان سے ندعائے گی کہ خدا و اندعالب نے تمہیں معاف کر دیا ہے گزشتہ تمہارے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں اور اب پھر نئے سیرے سے آپ عمل کرو یعنی گویا پہلے کے تمام عمل جو گناہ تھے وہ سب پاک ہو گئے اور اب تم پاک و پاکیزہ ہو گئے نئے سیرے سے عمل شروع کرو اور بعد میں پیغمبر اکرم نے فرمایا و منزادہ زادہ اللہ کہ جو شخص ماہ رجم میں پندرہ روزوں سے زیادہ روزے رکھے گا خدا و اندعالب بھی اپنی نعمتوں میں اپنے ثواب میں اپنے عجر میں اضافہ کرتا چلا جائے گا تو آپ کو اس روایت پر تاجب نہیں ہو رہا ہے صرف اسی روایت پر تاجب ہو رہا ہے کہ جو حضرت علیہ السلام کے شان میں بیان ہوئی ہے لہذا یہ اعتراض کر دینا کہ روزے غدیر خم کے روزے کا سواب ساٹھ بہینوں کے روزوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے یہ غلط سوال ہے خود اہل سنت کی کتابوں میں متعدد روایتوں میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ ایک ایک روزے کا سواب ایک ایک سال کے برابر ہے ایام بیز کے روزے مشہور و معروف حدیث ہے کہ ایام بیز کے روزے ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھنا ایسا گویا جیسے پورے زمانہ تم نے روزہ رکھا اللہ اکبر لیکن ابن کثیر جو واقعاً ابن کثیر ہیں جنہوں نے اپنے ابن کثیر ہونے کی دلیل پیش کی ہے وہ حضرت علیہ السلام کی امامت و ولایت کے سلسلے میں بیان ہونے والی حدیث کے اوپر اس طرح اعتراض کرتے ہیں جس کا جواب ہم نے آپ حضرات کے شدمت میں خود اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر دیا ہے خدا و اندعالیم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق و حقیقت کو پہچانے اور حق و حقیقت کے راستے پر چلتے ہوئے دین و دنیا میں کامیاب ہو جائے خدا و اندعالیم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے عقائد کو دلائل کے ذریعے سے ثابت کر سکیں اور مد مقابل کے سامنے بھی پیش کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ